السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹرونگ فاؤنڈیشن کورس جو ان دنوں میں آن لائن پڑھا رہا ہوں اس میں ایک سوال آیا ہے کہ شگن اور اب شگن جو لوگ مانتے ہیں کیا یہ توحید سے ٹکراتا ہے؟ میں نے جواب کو چار حصوں میں باتا ہے پہلا حصہ یہ ہے کہ آئیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں زمانے سے لوگوں میں کنٹینیوز چل رہی ہیں ابھی کے زمانے میں بھی ایڈوکیٹر زمانے میں جیسے تعلیم اور بڑھ رہی ہے تو بھی یہ چیزیں جاری ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کینچی کھالی ایسے ہی مت چلاو جگڑے ہوتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں بچہ سویا ہے اس کے اوپر فلانگ کر کے اس کے اوپر سے پاؤں آگے بڑھا کر کے مت جاؤ بیمار ہو جائے گا بچہ کھالی پانی سے مت کھیلو چھڑکو مت کسی پر نہیں تو جدائیگی ہو جائے گی کوہ کائے کائے کر رہا ہے مہمان آنے والا ہے بلی رو رہی ہے کوئی مرنے والا ہے کسی کے ہاتھ میں اگر انگلی ایک ایکسٹرا ہو یا پاؤں میں انگلی ایکسٹرا ہو بہت نصیب والا ہے کوئی ہے جس کے پاس کالا تل ہے بولتے بہت نصیب دار ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایسے کئی چیزیں چل رہی ہیں عوض باللہ لوگ قرآن کو نہیں چھوڑتے ہیں قرآن کے بارے میں باتیں بولتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں عذاب کی آیت سن لیے بولے آج تو کچھ برا ہونے والا ہے ویڈنس جے کا دن ہے بودھ کا دن ہے کچھ اپشگن ہونے والا ہے انلکی دن ہوتا ہے سب بولتے ہیں لوگ شوال کا مہینہ ہے اپشگن ہونے والا ہے کچھ انلکی ہونے والا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جگہ ہے جہاں کوئی حادثہ ہوا یا کوئی کرائم ہوا بولے بہت ہی منہوس جگہ ہے بہت ہی انلکی جگہ ہے اور اس طرح سے کئی چیزیں ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ لنگڑا ہے اپاہج ہے نابینہ ہے اگر اسے دیکھ رہے ہیں بولے اسے دیکھ لیے بولے آج کا پورا دن خراب ہو جائے گا یہاں تک کہہ مجھے بہت تاجب ہوا کہ فتوہ لجنات دائمہ جو سعودی کی سینئر کمیٹی آف سکولرز ہے ان کے فتوہوں میں ایک فتوہ یہ ملا شیخ بن باز کے زمانے کا وولیوم 18 فتوہ نمبر 114 اس میں یہ دیا تھا ایک شخص نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی اس وقت پر میں نے اپنی انگلیوں کو ایسے ملا دیا تھا شادی کے وقت پر بائی مستیک اس نے کہا بائی مستیک ملا دیا تھا اور ایسا کر کے جو توڑتے ہیں انگلیاں میں نے کر دیا تھا تو اس وجہ سے میری پوری شادی پوری منحوس ہو گئی اور سات سال سے میں رہ رہا ہوں بچے بھی ہو گئے لیکن ابھی بھی بیوی کے ساتھ جگڑے چلتے ہیں تو یہ اسی وجہ سے چلتے ہیں سوچتا ہوں بیوی کو چھوڑ دوں تو شیخ بن باز نے کہا کہ یہ سوپر سٹیشن چھوڑو اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح سے رہو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں سیکشن ٹو کہ اسلام نے اس بارے میں کیا سکھایا ہے اسلام نے کیا سکھایا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 5776 لا عدوہ ولا تیرہ کہ نہ کوئی بیماری اللہ کی مرضی کے بغیر سپریڈ ہوتی ہے نہ تیرہ نام کی کوئی چیز ہے تیرہ کیا ہے تیرہ کیا ہے اس زمانے میں زمانے جہلیت میں لوگ یہ مانا کرتے تھے کہ تیرہ توائیر سے آتا ہے توائیر یعنی پرندہ کہ کوئی سفر میں ہم جا رہے ہیں سر کے اوپر سے پرندے آئے اور پرندے آ کر رائٹ میں چلے گئے تو مطلب کچھ اچھا ہونے والا ہے سفر میں اور لیفٹ میں چلے گئے مطلب کہ کوئی پرابلم ہونے والا ہے یہ وہ لوگ اس طرح سے مانا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لا تیرہ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے معاویہ بن حکم السلم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ زمانے جاہلیت میں ہم لوگ تیرہ مانا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہاری بس یہ سوچ تھی بس تم لوگ کی سوچ تھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لا تیرہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5532 ہے یہ اور سنن ترمیدی کی حدیث میں بہت واضح بات آئی ہے بہت سٹرونگ بات آئی ہے یہ حدیث ابودعود میں بھی ہے ابودعود میں حدیث نمبر 3910 جس کے اندر آیا اتیرہ تو شرک تیرہ شرک ہے یہ تیرہ جو ہے یہ شرک ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار کہا اتیرہ تو شرک اتیرہ تو شرک اتیرہ تو شرک اللہ اکبر ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر تیرہ کا ذکر ہے آپ سورہ یاسین پڑھیں گے سورہ 36 آیت نمبر 18 تو اللہ تعالی نے بتایا کہ جو مشرقین تھے کفار تھے وہ لوگوں نے کہا انہ تطایر نبکم کہ یہ جو ہمارے اوپر جو نعوسہ تاری ہے تم لوگ کی وجہ سے آرہی ہے نبیوں کو کہا اور فیرون نے کہا فیرون کے جو لوگوں نے کہا کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی کہتے ہیں یہ موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کی وجہ سے تیرہ تو یتیرہ وہی لفظ ہے تو یہ تیرہ وہ لوگ ذکر کر رہے ہیں یہ سورہ آراب سورہ 7 آیت نمبر 131 ہے مطلب وہ برے لوگوں کے تعلق سے آتا ہے وہ لوگ تیرہ مانا کرتے تھے تو یہ اپشگن والی چیزیں وہ لوگ مانا کرتے تھے وہ لوگ لگایا کرتے تھے اسلام نے کیا سکھایا تیرہ تو شرک اور میرے بھائیوں میرے بہنیں آپ اس بارے میں یہ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت ہو تیرہ کہ جو تیرہ کی وجہ سے ردت ہو پلٹ گیا من حاجت فقد اشراکا وہ کچھ کرنے جا رہا تھا تیرہ کی وجہ سے اس نے اگر اپنی پلان چینج کیا فقد اشراکا اس نے شرک کیا کلیر کٹ یہ حدیث کہا ہے موسند احمد میں حدیث نمبر 7045 حدیث صحیح سنت سے ہیں سلسنا حدیثات صحیح میں حدیث نمبر 1056 کے تحت اس کی تحقیق ملے گی تو جس نے اپنا پلان چینج کر لیا جا رہا تھا کچھ کرنا ہے پلان چینج کیا تو کیا ہے وہ اس نے شرک کر لیا کلیر کٹ بات ہے تو یہ ہم نے سیکشن دو میں دیکھا پارٹ وان میں کیا دیکھا موجودہ حالات نمبر دو ہم نے دیکھا کہ قرآن حدیث میں اس سے شرک کہا گیا تین تین بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا کہ جو پلان چینج کیا اس نے شرک کیا اب آئیے دیکھتے ہیں سیکشن تین کے بھئی پرابلم کیا کیا ہوتے ہیں دیکھیں پرابلم کیا ہوتا ہے آپ خود سمجھیں کہ کینچی کینچی کوئی چلا رہا ہے بھئی کینچی چلانے سے کیا ہوتا ہے بھئی وہ کینچی خراب ہو سکتی ہے یہ بول سکتے ہو آپ بھئی آواز ہو رہی مجھے آواز اچھی نہیں لگ رہی پڑھائی میں ڈسٹرپ ہو رہی کیا سکتے ہو آپ بچے کے اوپر سے مت جاؤ پر گر جاؤں گے تو بچے کو لگے گا چلے گا کیا سکتے ہیں آپ پانی مت فیک ہو پانی ویسٹ ہو رہا ہے سمجھ میں آتی بات لیکن یہ کہنا کہ کینچی سے جھگڑے ہو جائیں گے جھگڑا کیسے کینچی کینچی سے جھگڑا مطلب کیا کینچی کے اندر آپ یہ سمجھتے ہو کوئی غیبی طاقت ہے کوئی غیبی طاقت ہے اب یہ ساری چیزیں کالی بلی راستہ کار گئے وہ کالی بلی میں کوئی راستہ کار گئی تو وہ کوئی غیبی طاقت ہے اللہ تعالی کیا فرمایا قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی اگر تمہیں لئے اچھا چاہے تو فلا روت دالی فدلی اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا کالی بلی رکھ سکتی ہے کالی بلی رکھ سکتی نہیں رکھ سکتی ہے سورہ یونوس کے آیت نمبر ایک سو سات ہے یہ سورہ دس آیت نمبر ایک سو سات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ایک غیبی طاقت کا ایک عقیدہ آئے رہا ہے کہ ایک غیبی طاقت ہے اور آپ خود سوچو وہ پرندے اوڑے ہیں وہ پرندے کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے مطلب کچھ علم ہے ہاں علم ہے آگے کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم ہے وہ پرندے میں وہ علم ہے کوئے کے پاس علم ہے کہ وہ آنے والا ہے مہمان آ جانے والا ہے آپ کو تو خبر نہیں ملی فون وان بھی نہیں آیا مہمان آنے والا ہے کوئے کو کہاں سے معلوم پڑھا تو کوئی علم ہے کیا یہ بھی ایک بات ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نشانی ہے تو ہم لوگ اپنے مند سے کوئی بھی چیز بنا لے کوئی بھی چیز اس کی کوئی لیمٹی نہیں ہے میں نے یہاں تک سنا ہے انٹرنیٹ پر یہ بھی پڑھا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر گھر سے نکلو اور بچہ سکول جا رہا ہے مطلب کچھ برا ہونے والا ہے اور سکول سے آ رہا ہے مطلب اچھا ہے لکی ہے یہ نے کوئی لیمٹی نہیں ہے ہم لوگ اپنی طرف سے کچھ بھی بول دیں وہ بس فٹ ہو گئی بات یہ کوئی بات ہے یہ کوئی بات ہے یہ کوئی چیز ہے یہ تو بہتان ہے اللہ کے نام میں جھوٹ ہے نا یہ کہہ رہے کووہ یہ کالی بلی یہ فلان چیز یہ ساری چیز چل رہی ہے آپ خود سوچو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے آدمی کتنا ڈرڈر کی جیتا ہے یہ کیاں دیکھا وہ یہ ہو گیا ارے اس نے فلان چیز کر لیا ارے چپل پہ چپل چڑ گیا اور نمک گر گیا مطلب کہ زندگی خراب ہونے والی یہ میررر ٹوڑ گیا کانچ ٹوڑ گیا تو سات سال تک نوست آنے والی ہے کیا کیا چیزیں کوئی لیمٹی نہیں ہے اس کے اندر کتنا ڈرڈر کی انسان جیتا ہے کلیر بات ہے نا جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے نا بندہ تو اس طرح سے یہی حال ہو جاتا ہے اس کا یہی ماملہ ہو جاتا ہے اس لئے اس وجہ سے اسی سے بچنا چاہیے توقل اللہ پر بھروسہ بھئی اللہ پر بھروسہ ہے کہ نہیں ہے توقل سے دور ہو جاتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ جو تیرہ ہے یہ تیرہ کے وجہ سے توقل سے اپنی دور ہو جاتا ہے آپ کو ایک حدیث ملے گی سنن ترمیدی میں حدیث نمبر 1614 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرہ شرک تیرہ شرک ہے وما مننا اللہ ولیکن اللہ يذہبہو بتوقل کہ تیرہ شرک ہے اور ہم میں سے کوئی اگر اس میں یہ چیز میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توقل کے ذریعے ہی دور کرتا ہے مطلب توقل آئے گا تو یہ تیرہ دور ہو جائے گا اور تیرہ آئے گا تو توقل دور ہو جائے گا مطلب آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے نا اللہ ہے کی نہیں ہے اللہ آسمان و زمین کو کنٹرول کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے ہم سب کا ایک مالک سارے انسانوں کا ایک مالک جو کائنات کا بنانے والا ہے اس کے کنٹرول میں کالی بلی یہ ساری چیزوں کے کنٹرول میں ہے تو یہ تیرہ یہ شبن والی چیزیں اس سب کے سب شرک ہے اس سے بچنا چاہیے اس کی وجہ سے لائف ڈیفیکلڈ ہو جاتی ہے پیس آف مائنڈ چلے جاتا ہے اب آئیے فوت سیکشن میں میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں سوال یہ ہے لوگ ایک حدیث بتاتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچھا فال پسند ہے اچھا فال پسند ہے حدیث صحیح یہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیمتن توییبتن اچھی بات مطلب اچھا فال کیا ہے جو آج یہ لفظ فال لوگ استعمال کرتے ہیں فال نکالنا فال نکالنا فال نکالنا نہیں ہے کیا ہے فال سوال وہاں ہے وہ اسی حدیث میں ہے کلیمتن توییبتن کوئی اچھی بات مثال کے طور پر کوئی کام کرنا شروع کیے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت نیگیٹیو ہوتے ہیں ہر چیز میں نیگیٹیو بات کرتے بولے نہیں نہیں کچھ برا ہوگا ارے الٹا ہو گیا ارے نہیں ہوگا تو نہیں اس میں پوزیٹیو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پسند ہے پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوزیٹیو بات کہ ہم لوگ نکلے ہیں نا انشاءاللہ کام ہو جائے گا میں کرنے نکلاؤں نا انشاءاللہ ہو جائے گا پوزیٹیو بات کہو آپ کو کیا معلوم کہ ہونے والا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا یہ پوزیٹیو چیز یہ پوزیٹیو بات کلمت ان توییبت ان یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی تو یہ ایک اس ٹائپ کا اس لیمیٹیشن میں مطلب جو اچھا شگن لینے میں اس حد تک کے اچھے الفاظ کے حد تک جو پوزیٹیوٹی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا یہ ملتا ہے ہمیں تو یہ بات کے اندر کوئی چیز ٹکرا نہیں رہی ہے وہ شگن اب شگن والا جو کنسپٹ ہے کیونکہ وہ تو واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک اور وہ چیز کے اندر تیارہ کے اندر صرف نیگٹیو نہیں ہوتا ہے باید ہوئے تیارہ کے اندر ہو سکتا ہے پرندہ بائیں طرف جائے گا اور کچھ برا ہو سکتا ہے دائیں طرف جائے گا آدمی خوش ہوگا یہاں تک کہ آپ صحابہ میں تابعین میں ایسے واقعات دیکھوں گے کہ ایک بار ایک صحابی جا رہے تھے اور اوپر سے کوئی پرندہ آیا آپ پھر آواز کرنے لگا اور کوئی ساتھ والے نے کہا ارے بہت اچھا بہت اچھا کہا کیا اچھا کچھ نہیں تو میرے برادرین سسٹرز میں آپ سب کو بھاروں گا کہ زندگی میں کوئی بھی چیز سے آپ ان کی وجہ سے نہ رکھیں یہ شگن آپ شگن کی وجہ سے نہ رکھیں آخر میں ہمیں ایک دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں یہ حدیث ہمیں دعا ہمیں مصنطح حمد کی حدیث میں ملتا ہے ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے خیال آ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے نا شیطان وسوسہ ڈال لیتا ہے تو شیطان نے خیال دل میں ڈال دیا نا اس کا کفارہ کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کہو اللہمہ خیرہ لا خیرہ اللہمہ لا خیرہ اللہ کوئی خیر نہیں ہے اللہ خیرک سوائے وہ جو تیرے طرف سے ہیں کوئی خیر نہیں ہے سوائے تیرے طرف سے اور کوئی تیرہ نہیں ہے کوئی شبن اپ شبن نہیں ہے سوائے تیرے طرف سے مطلب یہ سارے پرندے بھی اللہ کے ہیں ہر چیز اللہ کی مرضی چلتی ہے تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں سے خواہا اور کوئی معابود بھرخ نہیں ہے سوائے تیرے تین چیزیں ہیں میں بھائیوں میں بہنیں توحید پر قائم رہے ہیں اسی پر زندگی گزارے ہیں اسی زندگی میں سکون ملے گا کامیابی ملے گی اسی میں دل کو اتمنان ملے گا اسی میں ہم سب کامیابی سے کام کر پائیں گے بھائی نہیں تو یہ پریشان ہو کر زندگی گزرے گی اور کچھ ہونے والا نہیں ہے دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رہنے والا بنا دے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین واسلام وکر حمد اللہ